السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک 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 اور اللہ کا شکر ہے اور آج ایک نئی صبح ایک پیاری سی صبح اور ایک پیارا سا نیا باغ آپ کے ساتھ میں شیئر کری ہیں جناب اور موسم آپ کو پتہ ہے کہ چینج ہو رہا ہے تو اس لیے پھر کپڑے وغیرہ بھی چینج ہو رہے ہیں آج میں آپ کو اپنا ایک نیا اڈریس دکھاؤں گی اور کہاں پہ گئی تھی وہ تو آپ کو دیکھ کے بعد چلی رہا ہوگا تو ویسے بھی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ میں جاتے ہم ویک میں ایک بار لازمی باہر جاتے ہیں تو چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا جناب بچوں کے ساتھ ابھی میں کھیل رہی ہوں تو آج میں بہت ہی خاص سی اور پیاری سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں ان تمام تر بہنوں کے لئے ان تمام تر لڑکیوں کے لئے جن کے میری طرح بچے ہیں اور ان تمام تر لڑکیوں کے لئے جن کے ابھی بچے نہیں ہیں اور انشانلہ ان کی زندگی میں پیارے پیارے سے بچے آئیں گے تو پلیز ان بچوں کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں بہت ساری لڑکیاں جو ہیں مجھے ڈی ایم کر کے یہ بھی کہتی ہیں کہ بچوں کے بعد کیا خیال رکھنا تو میرا پرسنل ماننا یہ ہے کہ ایک لڑکی کی اصلی زندگی ہی شروع تب ہوتی ہے جب اس کی زندگی میں بچے پیارے پیارے سے آتے ہیں اس کی شادی کے بعد اس کے بچوں کے بعد اس کی اصلی زندگی شروع ہوتی ہے تو پلیز اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں یار مطلب زندگی ابھی شروع ہوئی ہے اور بہت زیادہ خوبصورت زندگی ہے تو اس کو اچھے سے جھینے ایک بار ملے گی بار باری زندگی نے ہمیں تھوڑی ملنا ہے تو ایک بار ملی ہے تو اس کو اچھے سے اور بہت ہی خوشی کے ساتھ گزاریں خوش خوش رہا کریں اور خوشی آپ بکھیٹے رہیں اپنی فیملی میں جہاں بھی آپ جائیں پوزیٹیو وائبز چھوڑ کرائیں تاکہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں ہمیشہ یاد رکھیں میں تو یہی خوشش کرتی ہوں کہ جہاں بھی جاؤں اپنی بہت پیاری اور بہت اچھی باتیں بہت اچھی یادیں چھوڑ کیا ہوں تاکہ لوگ ہمیشہ اچھے آپ کو ورڈز میں یاد رکھیں ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں بھی آپ جتنے مرضی اچھے بن لیں اور جتنے مرضی اچھے الفاظ بول لیں وہ پھر بھی آپ کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے لیکن خیر کوئی بات نہیں ابھی جو میں نے آپ کو اپنا ڈریس یہ دکھایا ہے یہ لیلن اور کارٹن جو ہے وہ مکس ہے کیونکہ ابھی جو موسم ہویا اس میں یہی والا کپڑا جو ہے وہ چلے گا تو یہ میں نے بہت پیارا سا ڈریس ہے وہ میں نے پہنا تھا اور سائٹ سے اس کا جیسے اندرکہ سٹائل ہوتا ہے اس طرح سے پائپنگ میں یہ سٹائل بنا ہوا ہے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا یہ جس سے لگا ہوا ہے نیچے ملٹی کلر میں ساتھ میں یہ ہے اور یہ بلیک میں تھا بلکل ساتھ میں بالوں میں میں نے لوز کلز کی ہوئے تھے اور ہم نے آج باہر جانا تھا تو بچوں کو لے کے ہم باہر گئے تھے اور اس کے بعد بس کھانا وغیرہ کھانے کے لیے گئے تھے تو ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور بتاتی بھی ہوں تو جناب آج کا ٹاپک جو ہے وہ میں نے اوپر لکھا ہوا تھا اسے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کیا بات کرنے والی ہوں آج تو یہی بات میں کرنے والی ہوں دپریشن کے اوپر بات کرنے والی ہوں کہ بہت ساری لڑکیوں کو دپریشن ہو جاتا ہے بی بی کے بعد تو یار اس دپریشن سے نکلنے کی سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ سوشل ہوں آپ جو ہے وہ اچھے چئی سے فرنگز بنائیں اگر آپ کی فرنگز مطلب آپ نہیں ہے کوئی ایسا سرکل نہیں ہے جہاں پہ آپ کی فرنگز نہیں ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ اپنی امی کے ساتھ بات کریں شیئر کریں باہر نکلیں ملیں بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ اپنے ہزبن کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اپلی نئی بھی نکالیں اور اگر کوئی بھی نہیں ٹائم کچھ بھی نہیں ہے مطلب کوئی آپ کے پاس فرینڈز نہیں آپ کسی ایسے ایریا میں ہو جہاں پہ آپ نہیں بنا سکتے ہو ظاہرے جیسے ہماری طرح پر دیس میں رہتے ہو تو یہاں پہ آپ کو نہیں ہے کوئی فرینڈ وغیرہ مل رہے تو آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھے اچھے سے تیار ہو جاؤ اپنا کوئی میک اپ کرو کسی ایسی ایکٹیوٹی میں اپنے آپ کو بیزی کرلو جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند ہے اگر آپ کو پینٹنگ پسند ہے تو آپ پینٹنگ کرو اگر آپ کو میک اپ پسند ہے میری طرح تو میک اپ کرنا شروع کر دو اچھے اچھے سے کپرے پہنا پسند ہے وہ کرو باہر جاؤ مطلب کچھ بھی کرو لیکن اپنے آپ کو بیزی رکھو اور سوشل کرو تو یہ بہت زیادہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا اور اچھا ہوگا اور مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ اسی چیز نے حق کیا جب سے سوشل ہوئی بہت زیادہ اور پھر یہی ہے کہ میں نے تو ہر اپنے میں ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ سوشل ہوں تو اور کہیں نہ بھی ہو تو میں مطلب اپنے گھری فون ملا لیتی ہوتی ہوں اپنے امی کو ملا لیتی ہوتی ہوتی اپنے بہن کو ملا لیتی ہوتی ہوتی ہوں فرنس کے ساتھ بھی اپنے دیکھا ہوگا مطلب ہم لوگ بچوں کے ساتھ ہی وہ اپنے بچے لے کے یہاں آ جائیں گی میں اپنے بچے لے کے ان کے گھر چلی جاؤں گی کہیں باہر چلے جائیں گے کچھ بھی اور میرے ہزبن بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں یہ بھی ہمیں بہت اچھا ٹائم دیتے ہیں تو الحمدللہ خیر جناب آپ کہیں بھی چلے جائیں تو بچوں کی ذمہ داریاں آپ کی ختم نہیں ہوتی میں نے آئس کری منگائی تھی اور فرحان نے کوئی کھانا نہیں کھایا ہوا تھا مطلب پتہ نہیں کیوں یہ کھانا کھانے میں بہت انگڑتے ہیں تو پھر میں سویٹ کون ان کو کھلا رہی تھی اور آئس کریم میری پیگل دی تھی اتنے دیر میں اور ریحان نے کھانا مطلب ہم نے کھا لیا ہوا ہے لیکن ریحان ایسے کھانا کھاتے ہیں جسے چھوٹی سی چڑیہ ہوتی ہے چڑیہ چگتی ہے کھانے کو ریحان اس طرح سے کچھ کرتے ہیں خیر پھر آئس کریم بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں مطلب کچھ بھی نہیں کھانا لیکن آئس کریم میری شوق سے کھا لیتے ہیں اور اتنے دیر میں فرہان نے رونا شروع کر دیا تھا ان کا دل کھانا تھا کہ لے کے بھاگ جائے اور میں ابھی ریحان کو نہیں فرہان کو ہاموش کرواری ہوں اٹھا کے ان کو وہ پاکستان والے جھولے ہوتے ہیں جھولے لارے وہ کر رہی ہوں اور فرہان آئس کریم کھا رہے تھے تو یہ جی ہینڈ سینٹائزر لگاتے ہوئے میں نے ویڈیو اس لیے بنائی ہے کیونکہ پلیز آپ جہاں بھی جائیں تو لازمی اپنے ساتھ ہینڈ سینٹائزر رکھیں ماسک رکھیں میں ابھی ماسک سے تھوڑی سی تنگ ہو رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ میرے جو سکاف ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ماسک بنا لیتی ہوں مطلب اس کے ساتھ نکاب چڑھا لیتی ہوں تو کسی بھی طریقے سے آپ باہر جاتے ہیں تو آپ نکاب ضرور کریں مطلب اپنی کور رکھیں موہ کو کور رکھیں اور ہینڈ سینٹائزر لازمی رکھیں کیونکہ امیسلی گلوبز ہر وقت پھین رکھ سکتے ہو لیکن پھر بھی کبھی بھو جاتا ہے بندہ یا کچھ بھی تو آپ کا ہینڈ سینٹائزر لازمی ہونا چاہیے بچوں کو تو ہم نہیں بینا سکتے گلوبز تو ان کے لیے تو لازمی ہونا چاہیے اچھا یہ منظر دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے مجھے اتنا یہ کوئی پیارا لگ رہا تھا اور میں نے پھر میوزک آن کیا تھا اور ساتھ ساتھ یہ دیکھ رہی تھی میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور اس کے بعد یہ دیکھیں کوئی سمان لانا تھا گھر کا وہ لے کے آئی تھی میں تو اس کو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ سارے کو ڈیس انفیکٹ کرنا ہوتا ہے واش وغیرہ کر کے پھر سارا کچھ سنبھالنا ہوتا ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا بس لاو اٹھا کے سنبھال دو لیکن اب ایک کام اور بڑھ گیا ہے کہ ان کو ڈیس انفیکٹ کرنا پڑتا ہے مطلب ان کو دھو کے ساتھ ستر کر کے سارا ڈیس انفیکٹ کر کے پھر رکھنا پڑتا ہے تو وہ میں اب سارا کچھ کر کے رکھ رہی تھی اور بچوں کے لیے جو ہے وہ کچھ ٹوئیز لیے تھے وہ اب ان کو دے رہی تھی ویک میں ایک دن جو ہے میں اپنے بچوں کو ٹوئیز لے کی دیتی ہوتی اور میرے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ میں ویک میں ایک دن ٹوئیز لے گا ہر روز وہ مطلب نہیں تنگ کرتے ایون اس دن سے علاوہ اگر ہم چلے جائیں تو تب بھی میرے بچوں کو اگر یہ کہہ دو کہ آج آپ کے ٹوئیز کا دن نہیں ہے تو وہ بڑے آرام سے وہاں سے واپس آ جاتے ہیں کیونکہ میں نے ان کو ایک روٹین بنائی اور ان کو بتانا شروع کر دیا ابھی سے تک بچوں میں صبر آئے مطلب ان کو پتہ ہو اس چیز کا خیر جناب ابھی جو میں آپ کو دکھا رہی تھی وہ تھی میری ڈائیری جو کہ میں ڈائیری لے کر آئی ہوں اور اس ڈائیری کے اوپر میں نے اب لکھا کرنا ہے اپنا پورا شیڈول سارے دن کا اور مطلب پورے ویک میں آگے مجھے کیا کرنا ہے کون سے دن میں نے کہا جانا ہے کیونکہ مجھے بھولنے کے بہت بیماری ہوئی بھی ہے تو میں بھول جاتے ہوں چیزیں اس لئے میں یہ ڈائیری لے کر آئی ہوں اس ڈائیری میں میں لیکھ کے نوٹ کیا کروں گی ساتھ ساتھ تاکہ مجھے پتہ ہو کہ کون سے دن کیا کرنا ہے سپیشلی ریحان کے سکول کے لیے کیونکہ ریحان کے سکول جو ہیں وہ سپٹیمبر میں سٹارٹ ہیں لیکن وہ فل ٹائم نہیں بولا رہے تو انہوں نے ٹائمنگز لکھوائی ہیں تو اس کے لئے پھر میں نے یہ سوچا کہ کبھی کہا پہ کبھی کہا پہ تو مجھ سے تو گھوم ہو جائے گا تو اس سے بہتر ہے کہ میں ایک ڈائیری بناوں وہاں پہ لیکھ کے رکھوں اور باقی بھی اپنی روٹینز بھی اور میں نے کیا کچھ کرنا ہے آگے اگر میں نے گھر پہ نہیں بیٹھنا ہے فارغ تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو اس لئے میں نے ساتھ ساتھ لیکھ کے رکھنا ہے کہ کیا کچھ کرنا ہے تو اگر آپ کو یہ آئیڈیا اچھا لگے تو آپ لوگ بھی یہ کر سکتے ہوں تو اب ذرا اچھے والے بچے بن کے اچھے سے کام کرنا ہے بس یہی تھا لوگ اگر آپ کو اچھا لگے